بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق میں سورة الزلزال کا ترجمہ اور اس کی تشریف کی گئی تھی آج کے سبق میں انشاءاللہ سورة البعینا سورة البعینا کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کا معنی بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ اعوذ باللہ بن الرسیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لم يكن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركین منفقین حتى تاتیهم البینة رسول من اللہ يطلو صحفا مطهر فی ها کتر قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البینة وما اونو إلا لعبدالله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویوتوا الزکا وذلك دین قیمہ ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركین فی نار جهنم خالدین فیها اولئك هم شر بریا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير بریا جزاؤهم عمد ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها عبدا رضی اللہ عنہم ورغو عنہم ذالک لمن خشی ربہ یہ سورة البینہ کی تلاوت ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لم يكنی اللہذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین اہل کتاب سے مراد آپ جانتے ہو یہود والنسانہ ہے اور مشركین اس سے مراد ہر وہ مشركین ہے چاہے وہ عرب کے ہو یا عجم کے ہو جو بتوں کی اور آگ کی پوجہ کرتے ہیں یہ عام ہے فرمایا اور منفق کینا اس کے معنی ہوتے ہیں باز آنا باز آنا بینا بینا کے معنی ہوتے ہیں ثبوت اور دلیل اللہ فرما رہا ہے لم يكنی اللہذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین اہل کتاب اور مشركین یعنی یہود و نصارہ میں سے جہوں نے کفر کیا یہود و نصارہ کے کافر اور مشركین کیا نہیں کر سکتے ہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کی وہ باز رہے اہل کتاب کے کفار اور مشركین باز نہیں آ سکتے ہیں لم يكنی اللہذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین منفقین اہل کتاب کے کفار اور مشركین باز نہیں آ سکتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ثبوت نہ آ جائے یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل نہ آ جائے وہ دلیل کیا ہے وہ ثبوت کیا ہے رسول من اللہ اللہ کے طرف سے رسول اس سے مراد ہمارے نبی محضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی طرف سے رسول جو پاک صحیفے کی تلاوت کرے جو پاک صحیفے کی تلاوت کرتا ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ وہ جب تک اللہ کے رسول آنا جائے تب تک وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کے پاس ثبوت نہ آ جائے دلیل نہ آ جائے چونکہ یہ سورت البیینہ ہے اور اس کا ایک نام نام یقون بھی ہے تو اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے اس آج کے تعلق سے کیا فرمایا کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وبی ابن کعب وبی ابن کعب حضرت وبی ابن کعب سے فرمایا کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کی میں سورہ لم یقونی الذین کفروں تمہیں پڑھ کے سناؤں حضرت وبی ابن کعب رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کی رسول کیا آپ کے سامنے اللہ نے میرا نام لیا ہے کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کی میں مجھے آپ پڑھ کے سنائیں آپ نے فرمایا کی ہاں عبی ابن کعب اللہ نے آپ کا نام میرے سامنے لیا ہے اور کہا کہ آپ پڑھ کر پڑھ کر کے سنائیے جس پر عبی ابن کعب اتنے خوش ہوگے اتنے خوش ہوگے کی ان کے آنکھوں سے آسو چھلک پڑے یہ سری بخالی کے حدیث ہے اس میں اس صورت کی احمد ثابت ہوتی ہے تو اسی کتاب کے کفار مشرقین اپنی حرکت سے باز نہیں آسکتی ہے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس آ جائے ان کے پاس ثبوت آ جائے اور وہ ثبوت کیا ہے اللہ کے طرف سے رسول ہو جو پاک صحیفے کی تلاوت کرے صحفہ مطاہرہ یعنی قرآن کریم جو لوحے محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے فیہا کتب قیمہ کتب سے مراد یہاں احکام ہے احکام دینیاں قیمہ درست موتدل سیدھا کے معنی میں ہے فیہا کتب قیمہ جس کے اندر درست اور سیدھے احکام ہو درست اور سیدھے احکام ہو یعنی دینی احکام ہو موتدل یعنی اس کتاب کے اندر وما تفرق اللہ دینو تل کتاب اللہ من بعد جاعتهم البینا اور کل لوگوں نے نہیں اختلاف کیا یعنی اہل کتاب اوطل کتاب یعنی جن کو کتاب دیا گیا ہے اہل کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر کم اللہ من بعد جاعتهم البینا مگر ایک ہی ان کے پاس دلیل اور ثبوت آ پہنچا یعنی یہود اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد احمد ہوگا اس کی صفتیں ہوں گی وہ پڑھتے تھے اور جانتے تھے اس وقت انہوں نے اختلاف نہیں کیا تھا انتظار کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا ان کے حکامات ان کی باتیں کیا ہوں گی کیسے ہوں گی ان کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے اس وقت اختلاف نہیں کیا لیکن جب ہمارے اصول آ گئے دنیا کے اندر اور دین کے حکام دین کی باتیں شریعت کی باتیں جب بیان کرنا شروع کر دی تب جا کر کے ان لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر چار میں ذکر کیا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابُ اور متفررق نہیں ہوئے اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دیا گیا یعنی اہلِ کتاب اِلَّا مَگَرْ مِنْبَادِ مَا جَاتُهُمُ الْبَيِّنَا جب ان کے پاس ثبوت اور دلیل آپ پہنچی یعنی اللہ کے رسول آ گئے آپ پیدا ہو گئے آپ دنیا میں تشریف لے آئے اس کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا جب تھی وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لَيَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلَسِنَ الْاُدِّينَ جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کیا حکم دیا گیا تھا وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لَيَعْبُدُ اللَّهُ اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کے عبادت کرے مُخْلِسِنَ الْاُدِّينَ اور اسی کے لئے اپنے دین کو خالص کر دیں یعنی خلوصیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین کو اللہ کے لئے خالص کر دیں اور اسی کی عبادت کریں حنفاء ایسا دین جو ستیڑھا دین ہے دینِ حنیف یعنی دینِ ابراہیم حنفاء کے معلومائل ہونا یقصو ہونا کسی ایک طرف جھک جانا جمع خنفاء یعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام عدیان سے ملکتہ ہو کر صرف دینِ اسلام کی طرف مائل ہو اور یقصو ہوتے ہوئے جھک جانا جیسے کہ دینِ ابراہیم اس کو خنفاء کہتے ہیں ایسا دین جو صحیح سیدھا یقصو ہو تو اسی بات کو اللہ فرمالا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ لائق عبادت کریں اور اسی کے لئے اپنے دین کو خالص کر لیں جیسے دینِ حنیف تھا اسی کی طرف جھک جائیں وَيُقِيمِ الصَّلَاہِ اور نماز کو قائر کریں وَيُوتُ الزَّكَاہِ اور زکاة کو ادا کریں وَذَٰلِكَ دِينُ قَيِّمًا اور یہی سیدھ ملت کا ہے یہی سیدھا دین ہے دین کے معنی ملت کے بھی ہوتی ہیں قیمہ کے معنی میں نے آپ کو بتایا سیدھا درست یہی سیدھا دین ہے یہی سیدھا یہی صحیح ملت ہے اگر اللہ فرمارا اِنَّ الَّذِينَ قَفُرُوا مِنَ حَجْلِ کِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ بے سکت اہلِ کتاب کے کافر یہود و نصارہ کے کافر اور عام مشرقین فی نارِ جہنم جہنم کے اندر ہوں گے خالدین فیہا خالدینہ کے معنی ہمیشہ ہمیش رہیں گے خالدینہ کے مطلب کیا ہوتا ہے جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے کبھی نکالا نہ جائے خالدین فیہا جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے کون لوگ مشرقین اور کفار اُلَائِ کَهُمْ شَرْ وَبْرِيَا شَرْ کے معنی بُرے لوگ بُرائی اور بریہ کے معنی ہوتے مخلوق جمع برایا آتی ہے اُلَائِ کَهُمْ شَرْ وَبْرِيَا یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بُرے ہیں مخلوق میں دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرما جتنے بھی مخلوق ہیں سارے مخلوق میں سب سے بُرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر و شرط کیا مشرق اور کافر مشرق اور کافر دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے بُرے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضاحت کر دی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہلِ کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے والمشرقین اور مشرقین مشرقین آمشرقین میں نے بتایا تھا جو آگ کی اور بھوتوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ کہاں ہوں گے فی نار جہنم یہ جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا جس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے اولائکہ ہم شر البریہ اور یہ لوگ مخلوق میں سب سے بُرے لوگ ہیں اللہ کے فرمارہ آئے انہ اللہذین آمنوا اعملوا صالحات اولائکہ ہم خیر البریہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وعملوا صالحات اور صالح اعمال کی یعنی نیک کام کیے اولائکہ ہم خیر البریہ یہ لوگ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں کون لوگ اس روی زمین پر سب سے بہتر ہیں پوری دنیا میں اس روی زمین پر کون لوگ سب سے بہتر ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ساتھ نیک کام کیا صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور نیک عمل کرو پھر دنیا میں تم سب سے بہتر بن جاؤ گی پھر تمہارا بے شمار دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور اچھا ہوگا اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ اُولَائِكَ خَيْرُهُمْ خَيْرُ الْبَلِيَّةِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور حمل صالح کیا یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے جزاؤہ اُن دا ربہ جزا کے مہنے بدلہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے کون سا بدلہ ہے جنت ادنی ادن کے معنی ہمیش گی ہمیش گی والی جنت یعنی ایسی جنت جو ہمیشہ ہمیش رہے گی جیسے آپ نے اسے پیاد پر پڑا خالدینہ اس کے معنی بھی ہوتی ہے ہمیشہ یعنی جھنم میں ہمیشہ رہیں گے اور یہاں جنات صفت ہے کیا اگن یعنی وہ جنات جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے اور کیا ہے تجری من تحت حل انہار اور اس جنات کے نیچے نہریں زاری ہوں گی نہریں بہتی ہوں گی خالدینہ فیہا عبدہ جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ خالدینہ کے معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ اور عبدنہ کے معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ اور عبدنہ کے معنی بھی ہوتا ہے اور کے نام ہے عبدنہ کے معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس طرح متراتم معنی ہے خالدین فی عبدہ جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے عبدہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کمی نکالے نہیں جائیں گے جزاؤہو من دا ربہم ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے جنت ادنی ہمیشہی والی جنت ہے تجری من تحتیل انہا جس کے نیچے نہرے جاری ہوں گی خالدین فی عبدہ اور جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا و رضو عنہم اور وہ اس سے راضی ہوئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوگے اللہ سے کچھ ہوئے ذالک لمن خشی ربہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ شخص کی بات ہے جو اپنے رب سے ڈڑے جو اپنے رب سے ڈڑا جو اپنے رب کا دل میں خوف پیدا کیا اور اللہ کے خوف سے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل سوالے بھی کیا نے ایک کام کیا یہی وہ لوگ ہیں جس سے اللہ ان سے راضی ہوگے اللہ سے کچھ ہوگے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے رب سے ڈڑا اپنے رب کا خوف دل میں پیدا کیا تو یہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ تمام دنیا کے اندر اچھی مخلوق سب سے کون ہے اور سب سے بری مخلوق کون ہے سب سے اچھی مخلوق کو ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل بھی کریں اور دنیا میں سب سے بری مخلوق یہود و نصارہ ان کے کفار مشرقین جو خیر اللہ کی پوجہ کرتے ہیں ایک دنیا میں سب سے ہتتر مخلوق ہے اسی کے ساتھ اس سبق کا اس سورت کا ترجمہ ختم ہوا اس کی تشریح بھی ختم ہوئی انساءاللہ باقی کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھا اگری ڈیرین ڈیرین